بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے لائم لائٹ میں ہے اور اس پر سب لوگوں کو تشویش اصل میں بہت زیادہ ہے اور چونکہ بہت بے ہیمانہ انداز میں ایک قتل ہوا ہے ایک بچی کا تو لہٰذا اور ویسے بھی یہ کہلیں کہ بات بڑی وہ تکلیف دینے والی ہے تو لوگ اس کیس کو لے کے بڑے سیریس ہیں تو اس میں جو دو تین چیزوں کا پتہ چلا ہے اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو ملزم ہے نور کا قاتل جو ہے جعفر ظاہر جعفر اس کا نام ہے اور اس کے جو دوست احباب ہیں انہوں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا ٹریپ میں لانے کے لیے نور مقدم کو اور وہ آئی بھی کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح کر کے جو یہ گینگ بناو ہے یہ کس طرح کر کے لڑکیوں کو اپنی حوض کا نشانہ بناتے ہیں اور کس طرح کر کے یہ پھر ان کا نجائز استعمال کرتے ہیں اور ان کو کس طرح زلیل اور رسوا کرتے ہیں تو وہ جو دو نامے نے آپ کو بتایا تھے ان میں ایک مراد جمالی تھا اور ایک ماہر تھا اور مراد جمالی دونوں ظاہر ہے چونکہ کلاس کی بات ہے یہ پاکستان کی جس کو کہتے ہیں اپر کلاس جس کو ممی ڈیڈی کلاس یا اپر کلاس الیٹ کلاس جس کو کہتے ہیں وہ ہے تو دونوں ہی بڑے اہم لوگ ہیں اہم لوگوں کے بچے ہوں گے لیکن ان میں سے ایک پولیس کے مطابق بندہ جو ہے ایک لڑکا وہ کچھ زیادہ ہی با اثر باپ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ جو ہے اس نے بڑے عدو پر پاکستان میں کام کیا ہوا ہے اس طرح کا کہنا ہے پولیس میں جو ہمارے ذرائیں دوست اہباب جو ہے وہ بتا رہے ہیں تو شاید وہ کیس پر اثر انداز ہو رہے ہیں اچھا وہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن مجھے جو شک پڑتا ہے وہ یہ پولیس دو ٹوک بتا نہیں رہی کہ ان میں سے مراجمہ لی کے والد صاحب ہیں یا جو ماہر ہے اس کے والد صاحب ہیں مجھے شک ذاتی طور پر ماہر کے نام سے ماہر پر پڑتا ہے کیونکہ ماہر کے نام کے ساتھ عزیز کا لفظ جڑا ہے وہ شاید اس کے والد ہوں تو پاکستان میں ایک عزیز نام کا بڑا افسر ہو گزرا ہے بڑا آدمی ہو گزرا ہے تو شاید یہ وہ والا مجھے لگتا ہے چکر لیکن یہ ابھی تک پولیس یا دیگر چونکہ وہ نور مقدم کا جو خاندان ہے وہ بہت زیادہ اس وقت بھی ایک آپ کہیں کہ سکتے اور صدمے کی عالم میں ہیں اس سے آپ جو ہیں وہ کرید نہیں سکتے چیزیں وہ بتا نہیں سکتے وہ بتانے کی کیفیت میں نہیں ہے اس حالت میں نہیں ہے تو وہ پھر بڑی زیادتی ہو جاتی ہے کہ آپ ان سے جا کے جو کرائیم ریپورٹر ہوتے ہیں وہ پھر اپنے تائیں کر لیں کچھ نہ کچھ لیکن وہ جا کے انٹریویو نہیں کرتے پھرتے تو لہذا برحال کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے کوشش کیا لیکن وہ اس بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو میں جو آپ کو بات اچھا میرے تک یہ باتیں جو ہیں وہ میں اپنا جو سورس ڈسکلوز آئے رہے نہیں کر سکتا لیکن یہ باتیں مجھ تک جو کافی ساری جو پہنچی ہیں ان کے فیملی یا ان کے جو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں وہ ان سے پہنچی ہیں تو لہذا اب دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ وہ سر انداز کس طرح ہو رہے ہیں بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جو آخری چھہلیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے کی جو ویڈیو ہے جو سی سی ٹی فوٹیج جو ہوتی ہے جس میں نور مقدم کو وہاں پر داتے پھر نکلتے پھر چھلانگ لگاتے پھر اس طرح کر کے دیکھا گیا ہے اس میں بہت سے ان کے جو ہمسائے ہیں اور وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں اس ویڈیو میں اس فوٹیج میں تو لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ ماں سوائے ایک نوجوان جوڑا ہے میاں بیوی ہیں وہ وہاں اس گلی میں رہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بندہ گواہی دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہے کوئی چشم دید گواہ ایک تو ویسے نہیں کیونکہ یہ واقعاتی شہاتے ہوتی ہیں ٹیکنیکلی جن کو کڑی سے کڑی جوڑ کر پروسیکشن نے اپنا کیس وہ ثابت کرنا ہوتا ہے دالت میں تو کیونکہ یہ دروازہ بند تھا دروازے کے اندر کیا ہوا یہ تو پھر اب واقعاتی شہاتے ہی بتا سکتی ہیں کیونکہ کسی نے یہ قتل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جب پولیس اندر گئی ہے تو نور مقدم کا سرطن سے اللہ رحم کرے جدا کیا جا چکا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ مطلب وہ لاش مطلب کوئی غیر انسانی سلوک کر رہا تھا سر کے ساتھ غیر انسانی سے مراد یہ ہے کہ جانور والا سلوک طالبان والا سلوک جساں طالبان کیا کرتے تھے اس سے زیادہ میں کیا آپ سے کھل کے بات کروں تو برحال تو جو اس پہ ایویڈنس جو ہے وہ ڈائریکٹ چشمدین گواہ ہو نہیں سکتا لیکن جن لوگوں نے نور مقدم کو دیکھا باہر نکلتے وہ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اب جو میان بیوی جو دو گواہی دینے کے لیے نوجوان جوڑا ہے یہ شادی شدہ نیا شادی شدہ جوڑا ہے نوبیاتہ جوڑا جس کو کہتے ہیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا انہوں نے صرف آوازیں سنی ہیں اس طرح کی جو گھر سے آ رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم کسی بھی فورم پر عدالت میں پلیس میں دے سکتے ہیں بیان دیں گے اور بلا خوف اور حراس دیں گے لیکن باقی کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے جنہوں نے نور مقدم کو بھاگتے بھاگ کے نکلتے ہوئے آتے دیکھا اب جو نور مقدم کے وکلا اور ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں اور پولیس اپنے تہی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں جاننے کی کہ کیا ان لوگوں کو کسی نے حراسہ تو نہیں کیا جو ملہ دار ہیں جو گلی میں رہتے ہیں جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں کہ وہ گواہی دینے سے بھاگ گئے ہیں یا پھر اس کے پیچھے وہی ہماری جو معاشرتی ایک بے حسی ہے خود غرضی ہے کہ یار میں تو اس آگ سے دور رہوں یہ عموما ہوتا ہے کہ لوگ گواہی نہیں دیتے پاکستان میں تو اسی لیے جو ہینیس کرائم ہوتے ہیں اس میں پھر پولیس کو ہی عدالتیں جو ہیں وہ سٹار وٹنس کے طور پر لیا کرتی ہیں اور خصوصا جب واقعات جو ہیں وہ شہادت دے رہے ہوں کہ جو مجرم ہیں اس کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ کوئی بھی لوگ جو ہیں ان کے محلے دار ماں سوائے ایک جوڑے کے اور اس جوڑے نے صرف آوازیں سنی تھی یا انہوں نے جو بھی دیکھا دیکھنے سے براتے ہیں میں کٹیگوریل کی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے صرف چیزیں سنی آوازیں سنی شور سنا اس طرح کے دیکھا اور پھر جب دیکھا تو پھر پولیس پہنچ چکی تھی تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے اور جتنا جانتے ہیں ہم اس کی گواہی دیں گے باقی کوئی جو محلے دار ہیں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب پولیس پتہ یہ کر رہی ہے کہ خوف اور آسفالہ معاملہ تو نہیں ہے کیونکہ بڑے لوگ اس میں انوالف ہیں جو جعفر جیز یا کہلیں کہ جو ظاہر جعفر کی جو فیملی ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے یا پھر کہلیں کہ جو یہ اس گینگ کے جو دوسرے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پولیس جو ہے وہ کسی ان لڑکوں میں سے کسی ایک کو شاید چارج فریم کرے گی اس کے اوپر بھی آنت جرم کا یا کمز کا منصوبہ بندی کرنے کا یا ساتھ دینے کا یا جس طرح اس کے والدین کے اوپر ہے کہ جرم چھپانے کی کوشش کرنا تو انہوں نے یہ جو لوگ دو لڑکے انہوں نے ساتھ بھی دیا ہے یعنی نور مقدم کو ٹرپ کرنا اور ان کو پتا تھا کہ معاملہ کس طرح گڑھ بڑھ ہے دوسری بات جو یہ ہے کہ وہ پتا چلا ہے کہ جو نور مقدم کی والدہ ہیں اس کے ساتھ جو ملزم تھا ظاہر اس نے گفتگو بھی کی تھی اپنے نمبر کے ذریعے اب وہ بیسیکلی ڈی ٹریک کر رہا تھا کیونکہ جو نور مقدم نے پلیس کی نیویسٹیگیشن کے مطابق جو اس کے ممبائل سے میسج گیا تھا اپنے والدین کو جو بات بھی ہوئی تھی وہ گن پوائنٹ پہ وہ کر رہی تھی اور وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے ہوں میں تھوڑی سی مطلب اپنی مرضی سے جا رہی ہوں میں کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہے تو پھر جب ان کو یہ چیز حضم نہیں ہوئی کہ یار اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا جس طرح یہ نور مقدم ایکٹ کر رہی ہے کہ جی کہ بتائے اجازت لیے بغیر یا بتائے بغیر یا چلی گئی ہے کہیں پر کسی مذہبی محفل میں لہور میں تو اس طرح کا ماضی میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا نہ اس کی یہ عادت تھی نہ اس نے کبھی اس طرح کیا تھا تو لہٰذا فکر تھی تو پھر جب وہ ڈھونڈ رہے تھے اس کے جو سیلیوں دوستوں وغیرہ کے سرکل میں جب بات چلنا شروع ہی ہے تو پھر جب اس تک پہنچی ہے تو اس نے ان کی والدہ سے بات کرتے ہوئے یہ ان کو باور کروانے کی کوشش کی کہ بڑا وہ فشی سا کریکٹر نہیں ہوتا وہ والا تھا کہ ایک تو وہ یہ تاثر یہ دے رہے تھے دے رہا تھا کہ مجھے پتا ہے وہ کہاں پہ جا سکتی ہے تو میں اس کو لا سکتا ہوں میں لے ہوں گا اس کو تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو بس کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی گھر آ جائے کسی طریقے بھی آ جائے اگر ہم سے کوئی نراز ہے یا کوئی بھی بات ہے بات تو بتائے بات تو کرے تو یہ حضم نہیں ہو رہا تھا اس کا یوں جانا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تھی ماں باپ کیاں اندرہ نہیں بچہ تکلیف میں ہو تو پھر ماں باپ کو سکون کہاں پہ ہوتا ہے تو ان کو بھی نہیں تھا تو لیکن یہ ان کو کھلا رہا تھا اور جو یہ بات کر رہا تھا ان سے بار بار یعنی باتوں باتوں میں تو پھر اس کو سمجھائیں نا میں لے کے آتا ہوں تو پھر اس کو سمجھائیں جی کیا سمجھائیں وہ اشارہ یہی تھا کہ جی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے یا مطلب میرے ساتھ جو اس نے اپنا رشتہ توڑا ہے تعلق توڑا ہے اس کو سمجھائیں کہ وہ واپس رجوع کرے وہاں پہ ہے تو لے آئے تو ہم تو پھر اس کو کہہ دیں کہ بیٹا جس طرح تم کہتے ہو ہم کریں گے تو یہ دو تین چیزیں پتا چلی ہیں جو اس کیس سے جڑی ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ گواہن کی دستیابی ذرا مشکل ہوگی ہے دوسرا یہ کہ یہ جو دو لڑکے ہیں مراج مالی اور ماہر ان میں سے ایک کوئی سی بڑے باپ اور باثر باپ کا بیٹا ہے تو وہ کیس پر اثر انداز ہوں گے یا ہو رہے ہیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری ایک پاکستان کی جو پی ایس پی پلیس سرویس آف پاکستان اس کے ایک بہت یعنی آلہ افسر بڑے افسر ڈی آئی جی رہن کے ایک افسر سے بات ہوئی بڑی تفصیلا تو وہ انہوں نے ایک شبے کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا کیس کمزور ہے یعنی ملزم کا ایک ڈیفینس کے اوپر کھڑا ہے اور وہ ڈیفینس کیا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی کہ وہ ایک سائیکو تھرپی ہو رہی تھی حالانکہ وہ سائیکو تھرپی نہیں تھی یہ ثابت ہو جائے گا یہ وہ ریہیب کر رہے تھے اس کو بہالی کا کام ہو رہا تھا کہ وہ منشیات کا عدی تھا تو اس کو وہ ریہیب کر رہے تھے واپس ایک نارمل لائف کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے سائیکو تھرپی کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے وہ ذینی صحت خراب ہوتی بندے کی وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ جس کو بیٹھے بیٹھے لگتا سار میرے چھت پہ آ رہی ہے یا سامنے جو بندہ بیٹھا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس کی سو قسمیں ہو سکتی ہیں یا بیماری کے سو رنگ ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ پورا کیس اس پہ کھڑا ہے جس کو پولیس جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پولیس کو پتا چلا ہے کہ اس نے ہوتل کا فائیو سٹار ہوتل کا ایک کمرہ بک رہایا تھا اس کے ساتھ اس کے دوست جو گینگ جو ہمیشہ سے کرتا ہے تھا ساتھ اور لڑکیوں کو ٹرائپ کرنے والا وہ ملا ہوا تھا انہوں نے ٹرائپ کر کے نور مقدم کو اس پر راضی کیا تھا کہ تم آخری بار ملو وہ جا رہا ہے امریکہ تو یہ ساری چیزیں پولیس جو ہے پولیس کے پاس ایناف ایویڈنس ہے کہ جو ثابت کر سکتی ہے کہ اس نے منصوبہ بندی کسی ذنی حالت کی خرابی کی وجہ سے نہیں ایک منصوبہ بندی کی وجہ سے یا ایک منصوبہ بندی کے تحت نور مقدم کا قتل کیا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے دوسرا ڈی ای جی صاحب کہہ رہے تھے وہ پھلی آلہ پھلیس افسر مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو میڈیا اور آپ لوگ جو بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کیس کا کچھ نہیں ہونا یہ بڑے لوگوں کا کیس ہے تو یہ مت کہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی امید ٹوٹتی ہے بات اچھی لگی مجھے ان کی میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے لوگوں میں ناومیدی نہیں پھلانی چاہیے ورنہ ہماری تاریخ تو اسی طرح کی ہے لیکن اور جس طرح اس میں اس کیس میں بھی باس اور لوگ اپنا رنگ دکھائیں گے میں نے ان سے یہ پوچھا ڈی ای جی صاحب سے یا اس آلہ پلیس افسر سے میں نے کہا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کیس کی فیٹ کیا لگتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ایویڈنس ہے ملزم بااثر ہیں سارا کچھ ہے لیکن آپ ذہن میں رکھیں بعض انہوں نے کے ساتھ بہت امیر بھی ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ صلح صفائی کی طرف نہ کہیں پہ چلا جائے مجھے یہ خوف ہے یہ ایک ڈی ای جی رینگ کا افسر کہہ رہا ہے کیونکہ اس طرح کے کیسوں میں ان کے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہے وہ جا کے کہیں گے کہ یہ لڑکا آپ کو پاکستان میں آج کے بعد نظر نہیں آئے گا اور یہ پھر مجھے انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ انہوں نے وہ کہیں پہ ڈی پی او پوسٹٹ تھے تو ایک سٹوڈنٹ لیڈر تھا مسلم لی کاف کا تو اس نے وقاس شاید کوئی اس کا نام تھا تو اس نے کوئی پلیس والے پہ حالٹھایا تو اس کو جناب پھینٹ پھونڈ لگائی اس کے خلاف دفعات لگائیں دہشتگردی کی پرچہ دے دیا تو پرویز علی صاحب یعنی کافلی کی حکومت تھی پرویز علی صاحب نے بھی اپروچ کیا تو انہوں نے کہا جی تو اسی ٹرانسور کرنی ہے تو کر دیو لیکن شباش شریف صاحب کا فون آ گیا اور شباش شریف صاحب ان دنوں لندن میں تھے اور جلاوطنی کی زندگی گزارے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شباش شریف صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے وقاس کے لیے فون کی انہوں نے کہا جی وہ تو کاف لیگ میں ہیں یہ ادھا ماما لندن چاہے اور ساڑھی بڑی خدمت کردہ اور یہ کبھی نون لیگ میں بھی ہوتے تھے کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے اس کی زمانت کروا دے انہوں نے کہا جی یہ زمانت ہوگی تو پھر یہ وہی عرکتیں کرے گا تو شباش شریف صاحب نے کہا اس علا پلیس افسر کو کہ میں آپ کو زمانت دیتا ہوں یہ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک آپ اس زلے میں ڈی پیو ہیں یہ آپ کو زلے میں نظر نہیں آئے گا وہ زلہ باولپور کا تھا اور یہ ہم اس کو ساؤت افریقہ بجوہ دیں گے تو وہ جتنا عرصہ تین سال غالبا وہ وہاں پہ رہے اس عرصے میں وہ شخص جو تھا جس نے پلیس والے پہ ہاتھ ٹھایا تھا وہ وہاں پہ نظر نہیں آیا یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ یہ پیچپ اسی طرح ہی ہوتے ہیں اس طرح کے کیسوں میں اور یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو ظاہر آئی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا آپ ماف کر دیں تو وہ اپنی کمیونٹی کا ظاہر ہے کمیونٹی تو وہ ایک ہی ہے نا ان کی کلاس تو ایک ہی ہے ان کی جو سوشل پریشر میں شاید وہ آ جائیں یہ ایک آلہ پلیس افسر کا خدشہ ہے جو میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا باقی اللہ تعالیٰ نور مقدم کے والدین کو سبر دے اور ان کو انصاف دے جو وہ اس ریاست سے توقع لگائے بیٹھے ہیں اور جو اس ریاست کی ذمہ داری بھی ہے فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی